سی ٹی ڈی نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا خودکش حملے میں چھتیس افراد کی حلاکت میں ملاوث انتہائی مطلوب دہشتگرد گرفتار کر لیا گیا اور مرمو قدمہ بھی درد کر لیا گیا ترجمان سیڈیڈی کے مطابق مبینہ دہشتگرد اکمل سے بھاری مقدار پر تماکہ خیص مواد برامد ہوا افتدائی تفتیش میں مبینہ دہشتگرد کا راولپنڈی میں خودکش حملے میں ملاوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا راولپنڈی سیول آئین میں دوہزار نو میں خودکش حملہ ہوا تھا حملے کے دوران چھتیس افراد شہید ہوئے تھے نومان شیخ ہمارے ساتھ محاطمتیں مسیح ان سے جان لیتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جو بالکل سیٹڈی پنجاب کو یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کو ایک بہت بڑی دہشتگردی کے منصوبے سے جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے ترجمان سیٹڈی کے مطابق اکمل نام کا دہشتگرد جو ہے یہ گرفتار کیا گیا اس سے بھاری مقدار میں دماکہ خیص مواد بھی برامد ہوئے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹرنیٹر برامد ہوئے ہیں اور یہ راولپنڈی ہے اسلام آباد میں کوئی بہت بڑی دہشتگردی کی کارفائی کی پلیننگ کر رہا تھا جو اس سے اتدائی تفتیش ہی ہے اس میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس نے دو ہزار نو میں سیول لائنز راولپنڈی میں دماکہ کیا تھا جس میں جو ہے تقریب 36 کے قریب افراد شہید ہوئے تھے اس کے دو ساتھی جو کہ اس دماکے میں ملووز تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا جو کہ فوجی عدالت سے سزا کے بعد اب تک جیل میں ہیں گرفتار دہشتگرد جو اکمل ہے اس کے خلاف اب نیا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اس سے مزید تفتیش بھی کی جاری ہے کہ یہ دماکہ خیز مواد لے کر کیسے جو ہے یہ راولپنڈی پہنچا تھا اور آگے کیا پلیننگ بھی اور ابھی کون کون اس کے جو ہینڈلرز ہیں جو اس کے سہولت کا رہے ہیں وہ کون کون شامل ہیں تو ابھی مزید تفتیش جو ہے وہ بھی شامل سامنے آئے گی اور اس میں یہ بھی پتا چلے گا کہ مزید کون سے دہشتگرد جو ہے وہ اس میں شامل تھے جی اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے نوان چیک اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا